حبشے میں حضرت جعفر تیار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور دربار ہے عیسائی بادشاہ کا نجاشی کا دربار ہے بادشاہ کے ارد گردائیں بائیں پادری بیٹھے ہیں اور انجیل ان کی گود میں ہے سن وہ قرآن رہے ہیں دربار عیسائیوں کے بادشاہ کا ہے صحابی رسول حضور حیدر کرار کے بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں عیسائی بادشاہ بھی رو رہا ہے دربار میں بیٹھے ہوئے پادری بھی رو رہے ہیں کہاں رو رہے ہیں حبشے میں کہاں رو رہے ہیں آج کل دنیا کا نقشہ اٹھائے نا تو ایک ملک کا نام نظر آئے گا ایتھوپیا یہ جو ایتھوپیا ہے یہ پہلے حبشہ تھا اب اس کا نام چینج ہو گیا ہے جس طرح کہ ہمارے ملک میں ایک صوبہ تھا سرحد آج کل اس کا نام ہے خیبر پختونخوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا نام سرحد تھا بعد میں آنے والے تھے اس کو خیبر پختونخوا ہی کہتے رہیں گے ہاں کہیں پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ پہلے اس کا نام سرحد تھا حبشے کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے اب آپ نقشہ دیکھیں ایتھوپیا کہاں ہے اور حجاز مقدس کہاں آئے اور پھر یہ ساتھویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں وَإِذَا سَامِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُّبُ لِي تَرَا يُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِعِ محبوب آپ دیکھ رہے ہیں تَرَا یہ مزارعہ کا سیگا ہے جب انہوں نے قرآن سنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکر رہے ہیں رونے والے حبشے میں رو رہے ہیں میرے آقا حجاز مقدس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جس طرح حضور کے سننے کی طاقت بے مثال ہے اسی طرح حضور کے دیکھنے کی طاقت بھی سننے کی طاقت کیا ہے کہ دور و نزلیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ اور دیکھنے کی طاقت کیا ہے اللہ نے حضور کو دیکھنے کی طاقت کیا عطا کی ہے بنیلی کے تاجدار لکھتے ہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ آیاں نہیں محبوب اللہ نے ایک ایک چیز آپ کی آنکھوں پر آیاں فرما دی ہے آج جو شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ لفظِ نبی سیگا کون سا ہے صفت مشبہ کے خواست کیا ہوتے ہیں آج جو لفظِ نبی کو صرفی ایسیہ سے کھول نہیں سکتا وہ نبی کے علم پر بیس کرتا ہے کہ نبی نظر نہیں رکھتے بریلی کے تاجدار جو جانتے تھے کہ شانِ نبوت کیا ہے انہوں نے کہا کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو نگاہِ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو رونے والے حبشے میں رو رہے ہیں میرے آقا حجازِ مقدس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تارا یہ مزارعہ کسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بعض مفسرین نے عیسائے مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا حضور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں جب کوئی کلمہ پڑھتے ہیں حضور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اِزَاجَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاج محبوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دیکھ تو دس ہزار صحابہ بھی رہے تھے دیکھ تو سارے اہلِ مکہ بھی رہے تھے پھر اللہ نے صرف حضور کے دیکھنے کا ذکر کیوں کیا کیونکہ حضور کا دل بڑا خوش ہو رہا تھا اس منظر کو دیکھ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو حضور نے طائف میں پتھر برداش کی اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو بدر و احد میں قربانیاں پیش کی ہیں کہ اللہ کا دین غالب آجائے اس لیے آج اللہ نے صرف حضور کے دیکھنے کا ذکر کیا جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے حضور کا دل خوش ہوتا ہے اسے دیکھ اسی طرح جب کوئی قرآن پڑھتا ہے حضور اس کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے طرح آئیونہم محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تفید من الدمعی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ ایمان کے قوی ہونے اور قربِ الٰہی کی منزلیں تیہ کرنے کی نشانی اور دلیل ہے اور یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے حضور کی نگاہ میں آنے کا وظیفہ ہے جو قرآن شوق سے بڑھتا ہے